سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے پی ایم ایل این کو ڈسکا کے عوام نے تاریخی دھول چٹا دی آج آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے اندر نہ ظرف ہے نہ جرت ہے نہ وہ اخلاقی طاقت ہے کہ یہ اپنی شکست کو مان سکے وہ الیکشن جہاں نون لیگ جیتی وزیر آباد اسی حلقے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ اور پنجاب حکومت کی انتظامیہ نے وزیر اللہ پنجاب کی سرپرستی میں اسی آئی جی اسی چیف سیکٹی کی بارپور معاونت میں وزیر آباد کے اندر ہونے والا جو الیکشن ہے وہ نون لیگ کو صاف اور شفاف دکھائی دیا کیونکہ وہاں انہوں نے الیکشن کو جیتا اور اسی حلقے سے چند کلومیٹر دور دسکے کے اندر جہاں انہیں عوام کی ووٹوں کی طاقت سے تاریخی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا وہاں انہیں دھاندلی نظر آئی یہ ان کے پینترے بدلنا اپنے بیانیے کو اپنی خواہش کے مطابق نیا رخ اور نیا موڑ دینا یہ نون لیگ کا وطیرہ رہا ہے میڈیا گواہ ہے کہ تین سو سینتیس پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹ آنے تک نون لیگ کی طرف سے وہ نتائج تسلیم کیے جاتے رہے بلکہ یہ ہوا کہ جھوٹوں کی داستان کی چیمپین اور جھوٹوں کی رانی جالی راج کماری نے اپنی فتح کا اعلان بھی کر دیا اور اس ٹویٹ میں کہیں ذکر نہیں کیا کہ وہ ان نتائج کو نہیں مانتی کیونکہ اس وقت تک اسے یہ یقین تھا کہ اس کی فتح جو ہے وہ یقینی ہے لیکن جو ہی یہ جی ٹی روڈ کی پارٹی چونکہ شہر کے جو نتائج ہیں آر او کا دفتر شہر میں واقع ہے تو شہر کے ریزلٹ جو ہے جہاں دن بھر رانہ سناولہ ڈیتھ سکارڈ لے کے نکلے تھے اور ڈیتھ سکارڈ کو ترتیب دے کے وہاں پولنگ کیمپ کے اندر بیٹھ کے انہوں نے جس طرح اور امن الیکشن کو پورت شدد بنانے کی حکمت عملی تیار کی اور جو انہوں نے اس الیکشن کے اندر قیمتی جانوں کو گرانے کے لیے عشیر بات دی اس کا عملی مظاہرہ گویند کے اندر ایک ہی خاندان کے تین بھائیوں کو گولیاں برسا کے خون الودہ کر کے ایک ہی جان لی اور دوسرے کی بھی جان اپنی گولی سے پی ایم ایل این کی اس نام نہاد جس کو یہ اپنی عشیر بات دے کے چھتری کے نیچے پروان چڑھاتے رہے اور جس کی سوشل میڈیا پہ تصویریں نون لی کی قیادت کے ساتھ آپ نے دیکھی ہوں گی اس کو لائسنس دیا تو کیل ادرز اور یہ مقافات عمل تھا کہ جب اس نے فائر کیا تو دو شخص گتھم گتھا تھے تو اس کی گولی کے سامنے پہلے اس کا اپنا بتیجہ آیا اور پھر اس نے جب دیکھا کہ میرا بتیجہ میری گولی سے مارا ہے تو پھر اس نے سرحام جس کے ساتھ وہ جگڑ رہا تھا اس کو فائر مارے اور باقیوں کو زخمی کیا یہ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی کہ جالی راج کماری نے ڈسکا میں ایک دفعہ پھر پڑاؤ کیا اور یہ ڈسکا کے عوام کی جیت ہے کہ دو دفعہ کھجل ہونے کے لیے اس کو ڈسکا آنا پڑا اور یہ اب جو بیس پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹ کی بات کر رہے ہیں تو اگر الیکشن کمیشن ان کی خواہش کو حقیقت میں بدلتے ہوئے جو وزیر عظم عمران خان کا ایک گوڈویل جیسچر ہے کہ یہ بیس پولنگ سٹیشن جس پہ نون سوالیا نشان اٹھا رہی ہے تو ہم ان بیس پولنگ سٹیشنز میں ری پول کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کا جو الیکشن کا ریزلٹ ہے اور انٹسٹنگلی جو نون لیگ نے اپنا فیبریکیٹڈ انجینئرڈ ریزلٹ بنایا ہے ان کے پاس بھی جو ریزلٹ ہے اس میں بھی ان بیس پولنگ سٹیشنز پہ پی ٹی آئی جیتی ہے اور فارم فورٹی فائیو کے مطابق جو سولہ پولنگ سٹیشنز ہے وہاں پہ پی ٹی آئی جیتی ہے اور چار پولنگ سٹیشن میں نون لیگ جیتی ہے اب یہ بڑھا ایک انٹسٹنگ آرگومنٹ ہے کہ تین پندرہ تک جب تک وہ اپلکیٹ تین سو سنتیس پولنگ سٹیشن پہ کوئی گھر پڑھ نہیں ہے تین بچ کے پندرہ منٹ پہ جب شہر کے سارے ریزلٹ آ جاتے ہیں اور دہات کے ابھی بیس پولنگ سٹیشن کے ریزلٹ آنے باقی ہیں تو پھر ان کو یاد آتا ہے کہ ہماری جو اب اکثریت ہے وہ تو اقلیت میں بدلنے جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے اسی شہر سے پچھلے الیکشن میں انتالیس ہزار کی لیڈ لی تھی تو انہیں یہ یقین تھا کہ شہر میں وہ اکثریت لیں گے اور جب دہات میں جائیں گے تو وہ بیلنس ہو جائے گا تو یہ سارا رولا رپا یہ سارا گاند جو انہوں نے گولا اس کا مقصد صرف اور صرف اس الیکشن کو متنازہ بنانا ہے اور اس کا مقصد جو اس وقت آپ کا میں میڈیا کی پلٹ فارم سے جو آروں کا کردار ہے جہاں الیکشن کمیشن اس آروں کے کہنے پہ بیس پولنگ سٹیشن کے ریزلٹ پہ شائبہ ظاہر کر رہا ہے وہاں اسی آروں کے حوالے سے ہم نے شائبہ ظاہر کیا ہوا ہے کہ یہ آروں صاحب اور ڈسٹرک مانیٹرنگ آفیسر جو ہے وہ نون لیگ کے زیلی ادارے کا کردار ادا کر رہے ہیں اسی آروں کے حوالے سے ہم نے بے تہاشا درجنو درخواستیں صوبائی الیکشن کمیشنر کے دفتر میں جمع کروائی ہوئی ہیں ہم نے اسی آروں کے جو نون لیگ کے ساتھ گٹ جوڑ ہے اس کو الیکشن والے دن بے نکاب کی ہے آروں کے دفتر کے اندر نون لیگی قیادت کی مجودگی ان کے ایم پی ایز ایم این ایز کی مجودگی اور مسلسل ان کے سامنے جو سیکریسی آف ووٹر ہے اس کو پامال کرنا ان کے ویڈیوز بنانا ان پریزائیڈنگ آفیسرز کی تصویریں کھینچنا فارم فورٹی فائیو جب تک آپ ٹرائیبولر میں اپلیکیشن نہیں دیتے آپ وہ نہیں دیکھ سکتے یہ اختیار آروں کا ہے یہ اختیار آسن اکبال نے کیا سے استعمال کیا یہ اختیار میاں جوید لطیف نے کس طرح ڈکٹیٹ کیا اور عطا اللہ تاڑڑ جو ہے وہ نون لیگی امیدوار کے ساتھ مل کے اپنے درجنوں ایم پی ایز کے ہمراہ پریزائیڈنگ آفیسرز کے انٹرویو کیسے کرتے رہے یہ سارا آروں کی ملی بغت سے ہوا آروں خود نون لیگ کا ایک پیادہ ہے نون لیگ کو ہارتا ہوا دیکھتے ہوئے اس نے یہ سازش تیار کی ہے میں میڈیا کے پلٹ فارم سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ ایزیت بنا لی جائے کہ کوئی بھی کیانیڈیٹ جو ہے تین بجے کے بعد آنے والے نتائج کو چیلنج کرے گا اور ان نتائج کو وہ نہیں مانے گا اور پھر وہ اپلیکیشنز دے گا اور پھر ان حلکوں میں دوبارہ پولنگ ہوگی تو کیا یہ پنڈورا باکس جو کھلے گا کیا الیکشن کمیشن کے پاس اتنی کپیسٹری اور وسائل ہوں گے کیونکہ آگے بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں آگے آپ کے پورے پنجاب کے اندر مختلف دہات سے لے کے ڈسٹرک تک آپ نے یہ الیکشن کرانے ہیں تو جو الیکشن کمیشن اپنے ایک زمنی الیکشن کے اندر نون لیگ کی قیادت کے ہاتھو یرغمال بن کے ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے اور ان کی اپلیکیشنز کے بنیاد پہ وہ ریزلٹ کو روکتا ہے تو وہ بلدیاتی الیکشنز کو صاف شفاف اور عوامی خواہشات پہ منصفانہ کرانے کا کس طرح اہل ہو سکتا ہے ہمیں یہ یقین ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر جہاں آپوزیشن کی آواز کو سنیں گے اس اپلیکیشن کو دیکھیں گے اس ساروں کے حوالے سے جو اپلیکیشنز پی ٹی آئی کی طرف سے سبمٹ ہوئی ہوئی ہیں ان کا بھی جائزہ لیں گے ان کے اس کردار کو بھی دیکھیں گے کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ رانہ سناولہ الیکشن والے دین آرو کے دفتر میں ہو آرو پولیس کو ہدایت نہ دے ان کو ہلکے سے باہر پہنکا جائے ایک طرف آرو کا کردار سندھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں زمنی الیکشن میں حلیم عدل شیخ کے حوالے سے آرو پولیس کو کہہ کے ان کو اٹھواتا ہے ان کے اوپر کیسیز ریجسٹر ہوتے ہیں اور وہ آج تک جیل میں ہیں ایک آرو یہ ہے کہ جس کی بغل میں بیٹھ کے نون لیک دندناتی پھرتی ہے نون لیک کے گنڈے بدماشی کرتے ہیں اور اگر نوٹس آتے ہیں تو حکومت کو آتے ہیں اگر فائن ہوتے ہیں تو ہمیں ہوتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کی جو ہیرنگ ہے ہمیں ان بیس پولنگ سٹیشنز پہ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے دو ہزار اٹھارہ میں بھی پی ٹی آئی جیتی ہے چار ہزار نو سو بانوے ووڈ جو ہیں وہ پی ایم ایل این نے لیے تھے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اور آٹھ ہزار سات سو ستتر سے زائد ووڈ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے مخالف پڑے تھے اور اس وقت بھی جو ہے یعنی ان بیس ہلکوں کی میں بات کر رہی ہوں جس کے بیس پولنگ سٹیشنوں کی جس پہ یہ بات کر رہے ہیں آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا دو ہزار اٹھارہ میں جب ہم سپلٹڈ تھے تب بھی یہ ووٹ بینک جو تھا پی ٹی آئی کی سٹنگ تھا آج ہم کٹھے ہیں وہاں ساری پی ٹی آئی یکجہ ہو کے وہ ہمارے کینن ڈیٹ کے گھر کے پولنگ سٹیشن ہیں جو انہوں نے وایویلا کیا کہ یہ نوے پرسنٹ اس کی شرع رہی پولنگ کی میں چیلنج کرتی ہوں میڈیا کی سکرین پہ کھڑے ہو کے نون لیگیوں کو کہ آپ لائیں ان بیس پولنگ سٹیشن پہ اگر نوے پرسنٹ کہیں پہ ووٹ کی شرع ہے تو آپ سامنے لائیں اپنے کینن ڈیٹ کے گھر کی یوسی کو بھی سامنے لائیں اور ہماری کین ڈیٹ کے گھر کی وہ یوسی ہے سکسٹی پرسنٹ سکسٹی سے سکسٹی ٹو پرسنٹ سے زائد وہاں پولنگ نہیں ہوئی ہے اور روٹین میں جہاں سے کین ڈیٹ ہوتا ہے وہاں پہ پولنگ کی شرع زیادہ ہوتی ہے تو یہ واویلا یہ بے بنیاد پرابگنڈا اس کو چھوڑے اپنی شکست کو تسلیم کریں اور رکھالیں سندھوکڑی لائیں جرت کریں اور ہم ان پولنگ سٹیشنوں پہ آپ کا پھر سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ڈسکی کے عوام نے آپ کو مسرد کر دیا ہے یہ آپ کے خیلے بہانے چھپا لکی جو ہے عوام سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے